آپ سن رہے ہیں کتاب ہند پارک ٹائری سب ہیڈنگ ہند پارک ٹائری اس ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے رہنمائے کیسی چیز سے امید بانتے رہے جس سے اس کا حصول ممکن ہی نہ تھا 1947 سے پہلے لوگوں نے جس چیز کو روشن مستقبل سمجھا تھا اس کا تعلق صرف سیاسی تبدیلی سے تھا لوگ سمجھتے تھے کہ انگریزی راج کا ختم ہونا ملک کے افق پر نئی سب کا تلو ہونا ہے حالانکہ محض پلٹیکل ٹیم کی تبدیلی کسی قوم کے لیے روشن مستقبل کی زمانت نہیں اسی طرح اب 1998 میں ایٹمی دھماکے کے بعد نئے انڈیا کی باتیں کی جا رہی ہیں مگر یہ بھی محض ایک فرضی امید ہے ایٹمی دھماکے کا تعلق ایک ایسی سرگرمی سے ہے جو اپنی نویت کے اعتبار سے تمام تر سلوی ہے اور ایک سلوی سرگرمی سے خواب ظاہر وہ کتنی ہی بڑی ہو کوئی ایجابی نتیجہ برامت ہونے والا نہیں اس قسم کی ایٹمی سرگرمی صرف وسائل کو کھانے والے ہی ہے نہ کہ وسائل کو مفید چیزوں میں تبدیل کرنے والی روشن مستقبل یا نئے انڈیا کا ظہور جس چیز پر منحصر ہے وہ وسیع تر سماجی تبدیلی ہے نہ کہ محض سیاسی تبدیلی پھیلے ہوئے ملک کے قدرتی ذرائع مصبت مقاصد کے لئے استعمال ہوں ایسی پلاننگ کی جائے جس کے نتیجے میں لوگوں کو ساف پانی اور تازہ ہوا مل سکے ملک کو ایسا ایڈمنسٹریشن دیا جائے جس کے تحت دفتروں میں رشوت کے بغیر کام ہو عدالتوں میں ایک عام آدمی کو انصاف ملے سڑک، بجلی، ٹیلی فون اور دوسری ضروری چیزیں میں یاری صورت میں دستیاب ہوں ریل اور ٹرانسپورٹ کے شعبے اس طرح منظم ہوں کہ لوگوں کے لئے محفوظ اور بروقت سفر کرنا ممکن ہو جائے ہسپتالوں میں ہر آدمی بہ آسانی اپنا علاج پاسکے مگر ان چیزوں کا تعلق نہ ایٹمی دھماکے سے ہے اور نہ سیاسی گدی پر ایک کو ہٹا کر دوسرے کو بٹھانے سے میرے جیسے ایک آدمی کو مذکورہ قسم کے الفاظ سے کوئی خوشی نہیں ہوتی میری بڑی آنکھیں ملک میں تعمیر و ترقی کا ایک حقیقی عمل دیکھنا چاہتی ہیں مگر بدقسمتی سے ابھی تک اس کا آغاز بھی نہیں ہوا ہندوستان نے بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سیاسی قیادت کے تحت پانچ ایٹمی دھماکے کیے یہ دھماکے گیارہ مئی اور تیرہ مئی انیس سو اٹھانوے کو پوکرن راجستان میں کیے گئے اس کے بعد پاکستان میں اس کا ریکارڈ عمل ہوا پاکستانی عوام کی طرف سے شدید مطالبہ ہونے لگا کہ پاکستان کو بھی اس کے جواب میں ایٹمی دھماکہ کرنا چاہیے یہ معاملہ پر شور طور پر عالمی میڈیا میں گونجتا رہا امریکہ نے اسرار کے ساتھ کہا کہ پاکستان خاموشی اختیار کر لے اور ہندوستان کے جواب میں ایٹمی دھماکہ نہ کرے امریکی حکومت نے کہا کہ دھماکہ کرنے کی صورت میں پاکستان کے خلاف سخت اقتصادی پابندی آئید کی جائے گی اور ایٹمی دھماکہ نہ کرنے کی صورت میں نہ صرف اس کی اقتصادی مدد جاری رہے گی بلکہ اس کو ایٹمی چھتری بھی دی جائے گی تاکہ اس کے لیے ہندوستانی حملے کا خطرہ باقی نہ رہے آسٹریلیا نے یہ تجویز پیش کی کہ پاکستان اگر ایٹمی دھماکہ نہ کرے تو ترقی آفتہ ممالک اس کی مداد کی رقم کو دبنا کر دیں گے مگر پاکستان کے وزیر عظم نواز شریف کے لیے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ تھا پاکستان کے جذباتی عوام کا یہ مطالبہ اتنا شدید تھا کہ اس کو نام ماننے کی صورت میں یقینی طور پر اتنا ہنگامہ کھڑا ہوتا کہ نواز شریف کی حکومت ختم ہو جاتی کئی دن کی متضاد خبروں کے بعد آخر 28 مئی 1998 کی شام کو پاکستانی وزیر عظم نواز شریف نے ٹی وی پر اعلان کیا کہ آج شام چار بجے ہم نے بلوچستان کے سہرہ میں پانچ ایٹمی دھماکے کیے ہیں اگلے دن پاکستان نے ایک اور ایٹمی دھماکہ کیا اس دھماکے کے فوراں بعد امریکہ اور دوسرے ترقی آفتہ ملکوں نے اعلان کر دیا کہ وہ پاکستان کی اقتصادی مدد کو فوری طور پر بند کر رہے ہیں پاکستان کے اس دھماکے کے بعد اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے ایک نہایت قیمتی موقع کھو دیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تبصرہ بلکل درست تھا بدقسمتی سے پاکستان میں جتنے بھی لیڈر پیدا ہوئے ابتدائی قائد سے لے کر آخری قائد تک ہر ایک پاکستانی مسلمانوں کو جذباتی شراب پلاتا رہا پاکستان کے تمام علماء اور دانشوروں کے ہاں لوگوں کو فخر کی خوراک دیتے رہے اسی بگڑے ہوئے مزاج کا یہ نتیجہ تھا کہ پاکستان کے یہ عوام اور خاص اپنی تاریخ کے اس انتہائی فیصلہ کون موقع پر جذبات کی روح میں بہ گئے وہ معاملات میں حقیقت پسندانہ رائے قائم کرنے سے قاسی رہے پاکستان کے لوگ اگر سمجھ بوجھ سے کام لیتے تو یقیناً وہ جان لیتے کہ ہندوستان کے ایٹمی دھماکے کا جواب دوبارہ ایٹمی دھماکہ نہیں ہے بلکہ اس کا زیادہ موثر جواب یہ ہے کہ عالمی رائے کا احترام کیا جائے اگر پاکستان کو ہندوستان کی طرف سے ایٹمی حملے کا خطرہ تھا تو اس کا زیادہ کارگر حل یہ تھا کہ امریکہ کی پیشش کے مطابق اس کی طرف سے فراہم کردہ ایٹمی چھتری کو قبول کر لیا جائے جیسا کہ جاپان نے قبول کر رکھا ہے اس کے مقامی وسائل اور عالمی ادارے کے ذریعے ملکی اقتصادی اور تعلیمی ترقی کا کام پوری توجہ کے ساتھ شروع کر دیا جائے پاکستان اگر اس حقیقت پسندانہ منصوبہ پر عمل کرتا تو دس سال میں وہ اتنی زیادہ ترقی کر لیتا کہ ایٹمی دھماکے کے بغیر ہی وہ ایک ناقابل تسخیر طاقتور ملک بن جاتا حتیٰ کہ لیڈرشپ وہ ہے جو اپنی قوم کو حقیقت پسند بنائے اس کے برعکس جو قیادت اپنی قوم کو جذباتیت کی خوراکتے وہ سیرے سے قیادت ہی نہیں صاحب بصیرت لوگ جانتے ہیں کہ کسی ملک کے لیے دفاع کا مسئلہ ہو تب بھی اس کا حل عمام کو ایڈوکیٹ کرنا ہے نہ کہ محلی خطیاروں کا زخیرہ اکٹھا کرنا نو جلائی انیس سو اٹھانوے کو نئی دہلی کے مالنکر حال میں ایک جلسہ تھا ہندوستانی وزیر آزم اٹل بیہاری باجبائی بطور چیف کیسٹ وہاں موجود تھے وزیر آزم نے اپنی تقریر میں ہندوستان کے ایٹمی دھماکے کو دیفینس کی ایک اعلی تدبیر کے طور پر پیش کیا انہوں نے کہا کہ پوکرن کے ایٹمی دھماکے نے ساری دنیا کو ہلا دیا ہے پرفیسر یشپاز نے بھی اس موقع پر تقریر کی انہوں نے وزیر آزم کا حوالہ دیے بغیر کہا کہ دفاع سمیت ہر مسئلے کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے قوم کو اعلی تعلیم یافتہ بنانا انہوں نے اس کی تفصیل کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم سب سے زیادہ اعلی دفاع ہے بدقسمتی سے زندگی کی اس حقیقت کا علم نہ ہندوستان کے لیڈروں کو ہے اور نہ پاکستان کے لیڈروں کو 28 مہی 1998 کو پاکستان نے اپنے اعلان کے مطابق ایک ہی دن میں پانچ ایٹمی ٹیسٹ کیے 30 مہی 1998 کو حکومت پاکستان نے اعلان کیا کہ آج اس نے بلوچستان کے ریکستان میں ایک اور ایٹمی ٹیسٹ کیا ہے اس کے آخری دھماکے کی طاقت ہیروشیما میں گرائے جانے والے ایٹم بم کے مقابلے میں دگنا تھی اس طرح پاکستان نے انڈیا کے پانچ ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں چھے ایٹمی دھماکے کیے 30 مہی کے اس دھماکے کے بعد پاکستانی حکومت نے اعلان کیا کہ اب ہم نے دوبارہ اس علاقے میں طاقت کا وہ توازن قائم کر لیا ہے جو ہندوستان کے ایٹمی دھماکے کے بعد ٹوٹ گیا تھا مگر کیا ایٹمی دھماکہ اس مسئلے کا حل ہے تاریخ کا جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں ٹھیک اسی قسم کی صورتحال امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان پیش آ چکی ہے دوسری عالمی جنگ کے دوران 1945 میں جب امریکہ نے ہیروشیما اور ناغا ساکی پر اپنے ایٹم بم کا تجربہ کیا تو اس کے بعد سوویت یونین کے لیڈروں نے کہا کہ اب فوجی طاقت کا توازن امریکہ کے حق میں چلا گیا ہے اس لیے ہم کو بھی ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم بنانا چاہئے سوویت یونین جس کا رقبہ اس وقت ہندوستان اور پاکستان سے زیادہ تھا اس نے اپنے تمام اقتصادی وسائل ایٹمی ریسرچ اور ایٹم بم کی تیاری میں لگا دیئے جہاں تک کہ اس کے وسیع اسلحہ خانہ میں 29,000 چھوٹے بڑے ایٹم بم بن کر اکٹھے ہو گئے اب سوویت یونین اس پوزیشن میں تھا کہ امریکہ سمیت اپنے تمام دشمنوں کو اسی طرح تباہ کر دے جس طرح ہیروشیما تباہ ہوا تھا اگر انتہائی نازو کالک کے باوجود سوویت یونین اپنا ایک بم بھی اپنے دشمن کے خلاف استعمال نہ کر سکا یہاں تک کہ 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا ایٹم بموں کا ذکیرہ اس کے لیے اپنی سپر پاور حیثیت کو بچانے میں کامیاب نہیں ہوا اس کھلی ہوئی قریبی مثال سے انڈیا اور پاکستان کے سیاسی لیڈروں نے کوئی سبق نہیں لیا دونوں میں سے ہر ایک یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم سیلف ڈیفینس کے لیے ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم بنا رہے ہیں حالانکہ حقیقی واقعات یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ایٹم بم کا کوئی بھی تعلق سیلف ڈیفینس سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق صرف سیلف ڈسٹرکشن سے ہے ایٹم بم اگر استعمال ہوں تب بھی وہ ہلاکت ہے اور اگر وہ استعمال نہ ہوں تب بھی ہلاکت ہے انڈیا اور پاکستان کے لیڈروں کو یہ خبر نہیں کہ ایٹم بم اگر بلفرض استعمال ہوں تب بھی ان کی زد میں صرف حریب قوم نہیں آتی بلکہ خود استعمال کرنے والا بھی ان کے غیر معمولی نقصانات کی زد میں آتا ہے ایٹمی جنگ بلہ شبہ ایک بوم رینگ کیل ہوگا کیونکہ اس کے نتیجے میں نہ صرف زیرہ نشانہ پڑو سے ملک تباہ ہوگا بلکہ خود ایٹم بم بانے والا ملک بھی یقینی طور پر اس کی زد میں آ جائے گا ایٹم بوم گرانے کے بعد جو تابکاری پھیلے گی فضائی کسافت میں جو اضافہ ہوگا سمندروں کا پانی جس طرح زہر آلودہ ہوگا اور ان سب کے نتیجے میں جو بیماریاں پھیلیں گی دونوں ملک کی اقصہ طور پر اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے تاہم ایٹم بوم اگر استعمال نہ ہو وہ بنا بنا کر صرف رکھے جاتے رہیں تب بھی وہ ناقابل بیان حد تک ہلاکت خیز ہیں اس کے نتیجے میں جو طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ اتنی مہنگی قیمت پر تیار ہوتے ہیں کہ پورے ملک کی اقتصادی حالت تباہ و برباد ہو جائے گی چیزوں کی قیمت میں بے پناہ اضافہ ضروری اشیاء کی شدید قلت چیزوں میں ملاوٹ کا طوفان حتیٰ کہ تازہ پانی اور صاف ہوا جیسی چیزوں کے حصول کا بھی مشکل ہو جانا حقیقت یہ ہے کہ کسی قوم کے لئے ایٹمی طاقت بننا ہولناک حد تک اس کی اقتصادی کمزوری پر منتج ہے اس کا کھلا ہوا نمونہ سوویت یونین کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے جو ملک 1990 تک سوپر پاور سمجھا جاتا تھا وہ آج اقتصادی اعتبار سے ایک تباہ شدہ ملک بن چکا ہے میں نے کھل اپنے ایک سفر کے دوران سوویت یونین کی یہ تباہ حالت دیکھی ہے جس کو میں اپنے سفر نامے میں لکھ چکا ہوں کہا جاتا ہے کہ ایٹمی ہتھیار مانے جنگ کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس طرح وہ امن کی زمانت پیس کرنٹر ہیں مگر یہ ایک شدید مغالطہ ہے امریکہ اور سوویت یونین کا تجربہ بتاتا ہے کہ جب دونوں ملکوں نے ایٹمی مانے کی حیثیت حاصل کر لی تو صرف یہ ہوا کہ دونوں میں براہ راست ہوجی ٹکراؤ کا امکان ختم ہو گیا اور اس کے بجائے وہ ٹکراؤ شروع ہو گیا جس کو مقفی جنگ کہا جاتا ہے کولڈ وار اور پروکسی وار اسی کی صورتیں ہیں دوسری قسم کی جنگ جو امریکہ میں اور سوویت یونین کے درمیان جاری ہوئی 1991 تک اس کے تحت دنیا کے مقلف حصوں میں تقریباً دو کروڑ انسان ہلاک ہو گئے گویا ایٹمی ہتیار جنگ کو روکنے والا نہیں ہے بلکہ وہ صرف یہ کرتا ہے کہ جنگ کے میدان کو بدل دیتا ہے جنگ کا اصل سبب دو گروہوں کے درمیان دشمنی کی نفسیات ہے جب دلوں میں دشمنی کے جذبات پہوجود ہوں تو کوئی ہتیار جنگ کو بند نہیں کرتا وہ صرف جنگ کی صورت کو بدل دیتا ہے اس طرح اکثر حالات میں جنگی ٹکراؤ اور زیادہ شدید ہو جاتا ہے اس کا نمونہ ہمیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان بھی نظر آتا ہے مئی 1998 میں جب دونوں ملکوں نے اس بات کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے ایٹمی ہتیار بنا لیے ہیں تو اس کے بعد ہی سرحت پر متشددانہ سرگرمیاں بڑھ گئیں بوم اور گن کے استعمال میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو گیا پاکستان نے نواز شریف حکومت کے تحت 28 مئی اور 30 مئی کو مجموعی طور پر 6 ایٹمی دھماکے کیے بلفازے دیگر یہ ثابت کیا کہ پاکستان ایٹم بم بنانے کی صلائیت رکھتا ہے یہ ایٹمی دھماکے ہندوستان کے جواب میں کیے گئے جو 11 مئی اور 13 مئی 1998 کو پانچ کی تعداد میں کیے گئے تھے اس کے بعد ایران کے وزیر خارجہ مسٹر کمال خرازی پاکستان آئے کو انہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ پاکستان کے کامیاب ایٹمی دھماکے نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو نیا اعتماد عطا کیا ہے ملیشیا کے مسلم لیڈر انور ابراہیم کا تاثر اس سے مختلف تھا انہوں نے انڈیا اور پاکستان دونوں ملکوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ دھماکے دونوں ملکوں کے غریب لوگوں کی قیمت پر کیے گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں انور ابراہیم کا تبصرہ ہی زیادہ دروست ہے کسی قوم کے اعتماد اور طاقت کا راز یہ نہیں کہ اس کے پاس ایٹم بمبو کا زخیرہ ہو اگر ایسا ہوتا تو سوویت یونین کبھی نہ ٹورتا جس کے پاس ہندوستان اور پاکستان کے مقابلے میں ہزاروں گناہ زیادہ ایٹم بوم تھے حقیقت یہ ہے کہ قومی اعتماد اور قومی طاقت کا راز یہ ہے کہ ملک میں سماجی امن ہو ضرورت کی چیزیں مناسب قیمت پر مل رہی ہوں شہری سہولتیں ہر ایک کو بخوبی طور پر پہنچ رہی ہوں تعلیم اور علاج کا امدہ انتظام ہو دفتروں میں رشوت کے بغیر کام ہوتا ہو وغیرہ وغیرہ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں انتہائی غریب ملک ہیں جہالت سے لے کر برشتر چار تک ہر قسم کی بیماریوں نے عام انسانوں کی زندگی کو مصیبت بنا رکھا ہے ایسی حالت میں ان ملکوں میں ایٹم بوم بنانا دراصل لوگوں کو غریب اور بدحال رکھ کر قومی دولت کو ایٹمی دماکوں میں تباہ کرنا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ عمل اتنا زیادہ تباہ کن ہے کہ کسی ملک کے عوام بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے مگر ستی قسم کے لیڈر عوام کو نفرت اور جوش کی شراب پلا کر اس طرح مدھوش کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے فائدہ اور نقصان کو بھی سمجھ نہیں پاتے ان کا نشہ صرف اس وقت اترتا ہے جبکہ بربادی اپنی آخری حد تک پہنچ چکی ہو اور سیرے سے واپس لوٹنے کا امکان ہی باقی نہ رہے دونوں ملک دفاع کے نام پر ایٹمی دماکے کر رہے ہیں مگر دفاع کا کوئی تعلق ایٹم بوم سے نہیں اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایٹم بوم جیسی ہلاکہ چیز تاریخ میں صرف ایک بار استعمال ہوتی ہے پھر جب ایک بار استعمال کیے جانے کے بعد ایٹم بوم کے مزید استعمال کے خلاف عالمی سطح پر ایک طاقت پر رمانے قائم ہو چکا ہو تو اس پر نہ ہونے والے حملے سے دفاع کی آخر کیا ضرورت مئی 1998 سے پہلے تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ دنیا میں مبینہ طور پر پانچ ایسی قومیں ہیں جن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں اگر اب انڈیا اور پاکستان کی طرف سے ایٹمی دماکے کے بعد ایسی طاقتوں کی تعداد ساتھ ہو چکی ہے حتیٰ کہ فرانس نے تجویز کیا ہے کہ ان کو شامل کہتے ہوئے ساتھ نیوکلئ قوموں کا اجتماع بلایا جائے عجیب بات ہے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں مگر دونوں نے مئی میں جو ایٹمی دماکے کیے ہیں ان کے پیچھے اصل دماغ دونوں جگہ دو مسلم سائنس دانوں کا ہے انڈیا میں ڈاکٹر عبدالکلام اور پاکستان میں ڈاکٹر عبدالقدیر بی بی سی لندن نے یکم جون 1998 کو پاکستانی سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدیر کا ایک انٹیویو نشر کیا ان سے پوچھا گیا کہ ایسے خونی اور امن شکن ہتھیار آپ کیوں بنا رہے ہیں ان کا جواب یہ تھا کہ ایٹم بوم کو میں سب سے بڑا زامن امن سمجھتا ہوں اب جبکہ انڈیا اور پاکستان دونوں کے پاس ایٹم بوم ہیں تو مجھے یقین ہے کہ اب ان کے دنویان کبھی جنگ نہیں ہوگی مگر ایک غیر جانبدار مبصر کے لیے اس سے اتفاق کرنا مشکل ہے پاکستان کا کہنا کشمیر پر قبضہ کر رکھا ہے یہی وہ مسئلہ ہے جس کے لیے ہمیں ایٹم بوم کی تیاری تک جانا پڑا مگر صرف ایٹم بوم بنانے سے پاکستان کو کشمیر نہیں مل سکتا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ وہ انڈیا کو پاکستان کے خلاف کسی آئندہ جہاریت سے روک سکے مگر تمام واقعات بتاتے ہیں کہ انڈیا کا ایسا کوئی جارہانہ ارادہ نہیں پھر پاکستان نے ایٹم بوم کیوں بنایا اگر پاکستان اپنے ایٹم بوم کو استعمال کرے تو خود ڈاکٹر عبدالقدی کے اطراف کے مطابق یا اس کے لیے ایک خودکشی کا فیل ہوگا جس میں کشمیر اور پاکستان دونوں تباہ ہو جائیں گے گویا کہ ایٹم بوم کو استعمال کرنا یا اس کو استعمال نہ کرنا دونوں ہی پاکستان کے لیے غیر مفید ہیں حقیقت یہ ہے کہ موجودہ حالات میں پاکستان کے لیے دوسرا زیادہ بہتر انتخاب موجود تھا اور وہ تھا صورت موجودہ کو مان لینا نہایت مہنگی قیمت پر ایٹم بوم بنانے کے باوجود پاکستان کے لیے یہی مقدر ہے کہ وہ کشمیر کے معاملے میں صورت موجودہ لائن آف ایکچول کنٹرول پر نہ چاہتے ہو نہایت مہنگی قیمت پر ایٹم بوم بنانے کے باوجود پاکستان کے لیے یہی مقدر ہے کہ وہ کشمیر کے معاملے میں صورت موجودہ لائن آف ایکچول کنٹرول پر نہ چاہتے ہوئے بھی راضی رہے کیونکہ اس کا دوسرا بدل صرف قومی خودکشی ہے ایسے حالات میں پاکستان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ اس معاملے میں امریکہ اور دوسری مغربی قوموں کی پیشکش کو مان لے اس پیشکش میں اس کو دو قیمتی چیزیں مل رہی تھی ایک نہایت فیاضانہ اقتصادی امداد دوسرے امریکہ کی طرف سے قابل اعتماد نیوکلر تحافظ حقیقت یہ ہے کہ ایٹم بوم نہ انڈیا کے لیے وفید ہے اور نہ پاکستان کے لیے دونوں کے لیے ہی وہ سفید ہاتھی پالنے کے ہم معنی ہے دونوں ہی نے اس کو اپنے قومی فخر کے لیے بنایا ہے نہ کہ حقیقی معنی میں قومی دفاع کے لیے جب متفقہ طور پر ایٹم بوم قابل استعمال ہی نہ ہو تو کوئی فوجی مقصد اس سے کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے موجودہ زمانے میں فوجی یا خیر فوجی مقاصد کے لیے پر امن ڈائلگ ہی ایک ممکن تدبیر ہے متشددانہ تدبیر اب سیرے سے قابل عمل ہی نہیں پور تشدد عمل میں یقینی خطرہ ہے کیا جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ بھی آپ کے پاس باقی نہ رہے یہاں میں اضافہ کروں گا کہ پچھلے کچھ سالوں سے برازیل اور آجنٹینہ کے درمیان ایٹمی اسلحے کی وہی دوڑ جاری تھی جو آج انڈیا اور پاکستان میں دکھائی دے رہی ہے مگر اس کے برے اقتصادی نتائج کو دیکھ کر دونوں ملکوں کے سنجیدہ لوگ تڑپ اٹھے دونوں نے آپس میں گفتہ شنید شروع کر دی یہاں تک کہ انیس سو ستانوے میں دونوں ملکوں میں ایک مشتر کا فیصلہ کے ذریعے ایٹمی اسلحہ کی تیاری مکمل طور پر بند کر دی گئی اور اپنے مسائل کو پوری طرح اقتصادی ترقی کی طرف موڑ دیا گیا برازیل اور آجنٹینہ کا یہ فیصلہ بلا شبہ نہائیت درست ہے انڈیا اور پاکستان دونوں کو اسی فیصلے کی پیروی کرنا چاہیے ایٹمی ہتیاروں کا راستہ بلا شبہ دونوں کے لئے تباہ کن ہے خواہ یہ ہتیار استعمال ہوں یا نا استعمال ہوں پیسمی صدی کے نصف اول کا زمانہ برسگیر ہند کے لئے نازک زمانہ تھا اس زمانے کے لوگ ایک قسم کے رومانوی تصورات میں جی رہے تھے وہ ذہنی طور پر اس کے لئے تیار تھے کہ کوئی شخص خوبصورت نظریہ پیش کرے تو وہ دوڑ کر اسے قبول کر لیں اس زمانے کے ہندووں اور مسلمانوں میں مختلف قسم کے اہل فکر اٹھے انہی میں سے ایک گروہ وہ تھا جو نظریاتی انتہا پسندی میں مبتلا تھا اور تلسماتی الفاظ کے ذریعے اپنی قوم کو اس کی طرف کلا رہا تھا ان میں سے ایک کو میں ہندو انتہا پسند اور دوسرے کو مسلم انتہا پسندوں کا نام دوں گا چونکہ اس وقت دونوں فرقوں میں رومانی جوش و خروش پایا جا رہا تھا اس لیے جوانوں کی بڑی تعداد دونوں طرف ہی کٹھی ہو گئی اس طرح تقریباً ایک ہی زمانہ میں دو مختلف گروہ وجود میں آئے ایک ہندو انتہا پسندوں کا گروہ اور دوسرا مسلم انتہا پسندوں کا گروہ بیسویں صدی میں برے سگیر ہند میں جو تباک ان حالات پیش آئے اس کے سب سے بڑے ذرمہ دار یہی دونوں انتہا پسند گروہ ہیں نظریاتی انتہا پسندی ایک قسم کے جنون ہے ایسے لوگ ہمیشہ تاریخ کو اپنے خود سافتہ نظریات میں ڈھالنے پر اسرار کرتے ہیں وہ تاریخ کے پیئے کو الٹی طرف چلانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے نتیجے میں تاریخ کا سفر تو الٹی طرف جاری نہیں ہوتا البتہ ترقی اور تعمیر کے امکانات تباہ ہو کر رہ جاتے ہیں ہندو انتہا پسند گروہ کے پچھلے پچاس سال کے ریکارڈ کو دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے مدت میں صرف تین بڑے کارنامے انجام دیئے ہیں اول انیس سو اٹھالیس میں مہاتمہ گاندی کو گولی مار کر ہلاک کرنا دوم انیس سو بانوے میں اجودیہ کی تاریخی مسجد کو اٹھا دینا جبکہ اس کا کیس ابھی عدالت میں زیر سماد تھا سوم انیس سو اٹھانوے میں پانچ ایٹمی دھماکے کر کے اس پورے علاقے میں ایٹمی ہتھیار کی دوڑ شروع کر دینا مسلم انتہا پسندوں کا ریکارڈ بھی اس معاملے میں کچھ زیادہ مختلف نہیں اپنے نظریاتی جنون کے تحت انہوں نے انیس سو سنتالیس میں برسگیر ہند کا بٹوارہ کرایا اور اس پورے علاقے میں عبدی طور پر نفرت کی فصل اگئی اس کے بعد اسی نظریاتی جنون کے تحت انہوں نے نام نہاد اسلامی جنگ جوئی کا طوفان برپا کر دیا جس کے نتیجے میں نا صرف لیاقت علی خان اور ذلفقار علی بھٹو جیسے بہت سے لوگوں کا قتل کیا گیا بلکہ کشمیر میں اور خود پاکستان میں تشدد کا ایک آتشی جنگل اگایا جس کا بزاہی کوئی خاتمہ نظر نہیں آتا اور یہی مسلم انتہا پسند ہیں جنہوں نے وہ حالات پیدا کیے جس کا آخری نتیجہ یہ ہوا کہ انڈیا اور پاکستان ہلاکت خیز انجام کے کنارے پر کھڑے ہو گئے انتہا پسندی کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ سمجھوتا اور مسالحیت کو نہیں سمجھتا ایسے لوگ صرف ایک بات کو جانتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ساری دنیا کو اپنے خیالات کے سانچے میں ڈھالنا یہی وجہ ہے کہ نظریاتی انتہا پسندی ہمیشہ نفرت اور تشدد تک پہنچتی ہے بدقسمتی سے برسگیر ہند میں ہندو انتہا پسندی اور مسلم انتہا پسندی دونوں نے ہمارے سماج میں یہی غیر مطلوب فصل اگائی ہے کسی لیڈر کی سب سے زیادہ تباہ کن چیز نظریاتی جنون ہے لیڈر کے دماغ میں جب ایک نظریہ بس جائے تو بقیہ تمام چیزیں اس کے لئے سانوی بن جاتی ہیں وہ اپنے خود ساکتہ نظریہ کو قائم کرنے کے لئے دوسری تمام چیزوں کو بلڈوزر کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اخلاق اور انسانیے جیسی آلہ قدروں کو بھی سٹولر نے اپنے اسی نظریاتی جنون کی بنا پر پچیس بلین انسانوں کو ہلاک کر دیا ہٹلر نے اپنے اسی نظریاتی جنون کی بنا پر تاریخ کی وہ ہولناک جنگ چھیڑ دی جس کو دوسری عالمی جنگ کہا جاتا ہے بدقسمتی سے برسگیر ہندی ازادی کے بعد اس قسم کے نظریاتی جنون کا شکار ہو رہا ہے پاکستان میں وہاں کے نام نحاد اسلام پسندوں نے اپنے نظریاتی جنون کے تحت پاکستان کے تمام بہترین امکانات کو ملیہ میٹ کر دیا انڈیا میں پہلے ہمارا ملک نہرو کے سوشلس جنون کا شکار ہوا اب وہ باشپا کے ہند تو جنون کا شکار ہو رہا ہے یہ صرف خدا کو معلوم ہے کہ اس قسم کی جنونی سیاست برسگیر ہند میں مزید کب تک جاری رہے گی